جیسا کہ پچھلی ایک ساتھ میں آپ کے اوپر یہ بات بلکل کھل کر واضح کر دی گئی کہ مرزا غلام قادیانی نہ صرف سب سے بڑا قذاب تھا بہت بڑا قذاب تھا بلکہ وہ رب العالمین کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن تھا بہرحال مرزا غلام قادیانی سچا تھا یا جھوٹا وہ رب کی طرف سے بیجا ہوا تھا رب العالمین کی طرف سے بیجا ہوا تھا یا پھر وہ رب العالمین کا سب سے بڑا مجرم اور قذاب تھا اس کو ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں ہم آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے مختلف پہلوں سے آپ کے اوپر حقیقت بلکل کھول کر واضح کرتے ہیں وہ جب ہم قرآن سے اس کے اوپر بات اپنی مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم مرزا غلام قادیانی کا جو اپنا لٹریچر ہے اس کی جو کتابیں ہیں ان سے اس کی حقیقت کو ہر پہلو سے کھول کر واضح کریں گے بہرحال اب آپ آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے آپ کے اوپر حقائق کھول کر واضح کرتے ہیں اس کے بعد پھر فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ حق چاہتے ہیں یا پھر آپ اس قادیانی اتنامی اہمیتنامی گھٹر میں ہی رہنا چاہتے ہیں اس وقت سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک آیت ہے یہ آیت ہے سورہ البکرہ کی دو نمبر صورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے ستاسی یعنی ایٹی سیون اور دینِ قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے ایٹی ایٹ یعنی اٹھاسی اس آیت میں رب العالمین کا کہنا ہے افا کل ما جاکم رسولم بما لاتا ہوا انفوسکم یعنی اس آیت میں رب العالمین نے رسولوں کے بیجے جانے کا قانون واضح کر دیا کہا کہ جب بھی رسول کو بیجا جاتا ہے تو وہ رسول جو ہے وہ تمہاری خواہشات کے ساتھ نہیں آتا وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا یہی بات یہی قانون ایک دوسرے مقام پر بھی قرآن میں کھول کر واضح کر دیا آپ ایسا کریں سورہ المائدہ ہے پانچ نمبر سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے ستر سیونٹی اور دینے قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے سیونٹی ون اس آیت میں بھی کہا گیا اس آیت میں بلکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ جب کبھی بھی رسول آتا ہے جتنے بھی رسول آئے ہیں جو کہ رب کے بیجے ہوئے ہیں رب کے بیجے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتے وہ اس کے ساتھ نہیں آتے جو لوگ حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں جس پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں آتے کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی لوگ حق کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں خرافات ہوتی ہیں ان کا یا ان میں سے کسی بات کا بھی حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اب ایسا کیوں ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس کے لیے آپ کو رب کے قانون کو سمجھنا پڑے گا کہ رب نے رسول کا بیجے جانا قانون میں کیسے کیا ہے رسول کے بیجے جانے کے متعلق کے حوالے سے رب کا قانون کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایسا کریں کہ آپ قرآن کھولیں اس میں سورہ آل عمران ہے تین نمبر صورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 164 وان سکسٹی فور اور دینِ قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے 165 یعنی 165 اس میں کہا گیا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَقِّهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَ لَالِمْ مُوِينٍ اس آیت میں رب العالمین کا نہ صرف یہ قانون واضح کر دیا گیا کہ جو سچا ہوتا ہے رب کا بیجا وہ ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے وہ آ کر کیا کرتا ہے جس سے اسے پہچانا جا سکتا ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ رسول کو کب بیجا جاتا ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَ لَالِمْ مُوِينٍ ان کا وَا اور ان اگر قانون جو قانون میں کر دیا گیا ہے جو قانون بنا دیا گیا ہے اگر وہ ہو رہا ہو کیا قانون بنا دیا گیا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَ لَالِمْ مُوِينٍ رسول کے آنے سے پہلے جن لوگوں میں جس قوم میں رسول کو بیجا جانا ہے اس قوم کا ان لوگوں کا زلالِ مُوِينٍ میں ہونا شرط ہے لازم ہے جب وہ لوگ وہ قوم زلالِ مُوِينٍ میں ہوتے ہیں سو فیصد گمرائیوں میں ہوتے ہیں تب ہم رسول کو بیج کرتے ہیں ان میں انہی سے بیج کرتے ہیں یہی بات سورہ الجمعہ میں کھول کر واضح کر دی آپ کے سامنے رکھ دی آپ ایسا کریں سورہ الجمعہ ہے سورت کا نمبر جو ہے وہ ہے باسٹھ سکسٹری ٹو اور آیت کا نمبر ہے دو ٹو لیکن دینے قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے تھری یعنی تین اس میں کہا گیا اس آیت میں بھی نہ صرف رسول کی پہچان جو ہے وہ واضح کر دی گئی بلکہ رسول کے بیجے جانے کا قانون سامنے رکھ دیا وہ قانون کیا ہے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيزْ زَلَالٍ مُبِينٍ اور اگر جو قانون بنا دیا گیا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہو تو ہی ہم رسول کو بیس کرتے ہیں بیس کریں گے وہ قانون کیا ہے مِن قَبْلُ رسول کے بیجے جانے سے پہلے لَفِيزْ زَلَالٍ مُبِينٍ وہ قوم وہ لوگ جن میں رسول کو بیجا جانا ہوتا ہے اس قوم کا ان لوگوں کا سو فیصد گمراہیوں میں ہونا لازم ہے اگر وہ قوم وہ لوگ سو فیصد گمراہیوں میں ہو رہے ہوں گے تو تاب ہی ہم رسول کو بیس کرتے ہیں تاب ہی ہم رسول کو بیس کریں گے یہ قانون ہے اب آپ ایسا کریں تھوڑی سی اپنی عقل کا استعمال کریں کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن میں ایک مقام پر نہیں بلکہ جگہ جگہ آپ سرچ کر سکتے ہیں لفظ قد لا قد والا قد اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دیکھو کیسا تخلیق کیا ہے کیا ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھ نہ رہا تخلیق نہیں کیا کیا ہم نے تمہیں سننے کی صلاحیت نہیں دی دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی دی ہیں نا یہ صلاحیتیں تو تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ تمہارے سامنے وہی آئے گا جو ہم نے تیہ کر دیا ہے جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا تو اب آپ ایسا کریں کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور پھر دیکھیں آپ کے سامنے نتیجہ کیا آتا ہے اب در اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب قانون یہ ہے کہ رسول تب بیس کیا جاتا ہے جب لوگ سو فیصد گمراہیوں میں ہوں سو فیصد ہر لحاظ سے گمراہیوں میں ہوں تو رسول جو آ کر بات کرے گا کیا وہ ایسی بات کرے گا جو پہلے سے اگزسٹ کر رہی ہو لوگوں میں اپنا وجود رکھ رہی ہو پہلے سے موجود ہو یا پھر وہ جو بھی بات کرے گا وہ لوگوں کو ایک نئی بات نظر آئے گی کیوں کیونکہ اس کے آنے سے پہلے لوگ سو فیصد گمراہیوں میں ہیں جو اقائدوں ذریعات رسول کے آنے سے پہلے موجود ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب کی سب ہر لحاظ سے ہر پہلو سے گمراہیاں ہیں ان میں حقیقت کا حق کا شائبہ بھی نہیں تو جب ایسی صورت میں رسول آئے گا تو وہ جو بھی بات کرے گا کیا وہ ایسی بات کرے گا کہ لوگ اسے داد دیں وہ لوگوں میں پہلے سے موجود ہو یا پھر وہ جو بھی بات کرے گا وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے نظر میں ایک نئی بات ہوگی اب خود گور کریں یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے آپ کے اوپر یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی واضح ہو جاتی ہے کہ جب سچا آتا ہے تو وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا کیوں کیوں کہ لوگوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ اس دین پر چل رہے ہوتے ہیں جو انہیں نسل نسل اپنے عباوی داد سے منتقل ہوا اور وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہوتی دین کے نام پر ایک ہی موضوع پر ایک ہی شئے پر ترہ ترہ کے اقاعدن ذریعات موجود ہوتے ہیں جیسے مثال کے دور پر مارکٹ ہے آپ کوئی شیمپو چاہیے یا سابن چاہیے تو ترہ ترہ کے سابن موجود ہیں ترہ ترہ کے شیمپو موجود ہیں کوئی شخص آتا ہے وہ دیکھتا ہے ان میں سے جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے خرید لیتا ہے دوسرا آتا ہے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ خرید لیتا ہے بلکل ایسے ہی رسول کے آنے سے پہلے ایک ہی موضوع پر ترہ ترہ کے اقاعدن ذریعات پائے جاتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں جس کو جو اقیدہ و نظریعہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو حض کیے ہوئے ہوتا ہے ایک ہی بات پر ایک ہی موضوع پر ترہ ترہ کے اقاعدن ذریعات موجود ہوتے ہیں اور لوگ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ احض کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں ہر کوئی نہ صرف اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ اور باطل کہہ رہا ہوتا ہے رسول کے آنے سے پہلے ذلال مبین ہوتی ہیں یعنی لوگ ترہ ترہ کے گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں گروہ فرقہ کیا ہوتا ہے فرقہ کسے کہتے ہیں یعنی ایک بات ہے ایک موضوع ہے اس کے اوپر بہت سارے اقادم ریاض پائے جاتے ہیں اپنا وجود رکھتے ہیں کسی نے کوئی عقیدہ و نظریہ اخذ کیا ہوا ہے کسی نے دوسرا کسی نے تیسرا کسی نے چوتا کسی نے پانچھا کسی نے چھٹا جس کو جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے جو جس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے وہ اسے اخذ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول جب آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ایک ہی موضوع پر جب ترہ ترہ کے اقادم ریاض پائے جا رہے ہوتے ہیں رسول ان میں سے کسی بھی عقیدہ و نظریہ کا مطابق آتا ہے رسول جو بات کرتا ہے وہ ان میں سے جتنے بھی اقادم ریاض پائے جاتے ہیں وہ کسی ایک کا اقادم ریاض ثابت ہو جاتی ہے تو رسول تو پھر اس گروہ اس فرقے کی خواہشات کے ساتھ آ گیا اب اگر ایسا ہو تو وہ تو رب کا بیجا ہو ثابت دینوں تا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول جو ہے جتنے بھی جو ہمارے بیجے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے خواہشات کے ساتھ نہیں آتے ہیں یہ وجہ ہے کیونکہ جب رسول آتا ہے تو رسول کے آنے سے پہلے زلال موبین یعنی سو فیصد گمراہیاں ہوتی ہیں اب رسول جب آتا ہے جس موضوع پر بھی لبکشائی کرتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے کیوں وہ کسی بھی گروہ کسی بھی فرقے سے میچ نہیں کرتی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں دینِ قادیان سے سوال کرتا ہوں دنیا کے ہر مرضی قادیانی سے سوال کرتا ہوں جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتا ہے یا کہتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یا لوگوں کی خواہشات کے خلاف آیا آپ خود جواب دے دو کیا مرزا غلام قادیانی نے آ کر جو کچھ لوگ کر رہے تھے جس پر چل رہے تھے وہ ہی نہیں آ کر کیا اسی کو آ کر حق نہیں کہا ہاں ایک بات جو ہے اس نے ڈیفرنٹ کی مختلف کی اور وہ بھی مختلف نہیں ہے اس نے آ کر یہ کہا کہ میں وہی رسول ہوں وہی مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو تو یہ بھی کوئی اس نے نئی بات نہیں کی نئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ آل لیڈی پہلے سے ہی انتظار میں ہیں اور اس نے آ کر کہا میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو باقی سارے کا سارا دین وہی ہے جو تم کر رہے ہو نمازیں وہی یعنی اسلاحات کے نام پر جو تم کر رہے ہو نمازیں پڑھ رہے ہو حق ہے السیام کے نام پر جو تم روزے رکھ رہے ہو حق ہے الزکاة کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو حق ہے الحج کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ حق ہے اس کے علاوہ بھی دین کے نام پر جو جو کچھ کر رہے ہو سارے کا سارا حق ہے ہاں جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہوں میں آگیا ہوں اب ضرور بتائیں مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یا نہیں آیا اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اس قرآن میں کیا ہے یہ قرآن جگہ جگہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جب سچا آتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے اس کو کیا کہہ جاتا ہے اس کو جہاں باقی تحم تحم ملامتوں کا دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں اس تحمت کا ملامت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس قوم کی طرف بیجا جاتا ہے جن لوگوں کی طرف رسول آتا ہے تو اس کو اس بات کا اس ملامت کا تحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا تُو اکیلہ سچا ہے جو ہمارے بڑے بڑے علامہ ہیں حضرت ہیں شیوخ ہیں علماء ہیں محدث ہیں مفسر ہیں مترجم ہیں ہمارے بڑے بڑے رہنماء ہیں کیا وہ سارے کا سارا گلت ہو گئے جو تواتر سے دین چلا رہا ہے وہ دین گلت ہو گیا جو ہمیں نسل در نسل منتقل ہوا ہے وہ سارے کا سارا گلت ہو گیا تُو اکیلہ سچا کیوں کیوں کہ اگر تیری بات کو مان لیا جائے تیری دعوت کو حق مان لیا جائے اس سے تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں اس دین کو ترک کرنا پڑے گا جس دین پر ہم نے اپنے اباو اجداد کو پایا ہے تو تو ایک نیا دین لے کر آ گیا جو دین تو لے کر آیا ہے اس دین کے بارے میں نہ ہی تجھ سے پہلے ہم نے کسی سے سنا اور نہ ہی یہ ہمارے اباو اجداد نے کبھی کسی سے سنا کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہمارے اباو اجداد کا لٹریچر منتقل ہوا ہے اس میں تو ایسی کو بات ملتی نہیں جو باتیں تُو کر رہا ہے آکر یہ ہے سچے کی پہچان تو کیا مرزِ غلام کا دیانی کو ان ملامتوں کا سمنا کرنا پڑا نہیں کیوں نہیں کیوں کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا اس نے آکر کہا کہ یہی نمازیں ہیں السلاحات کیا یہی نمازیں ہیں الزکاة کیا یہی جو تم کر رہے ہیں الزکاة کے نام پر الحاج کیا جو تم الحاج کے نام پر کر رہے ہو السیام کیا ہے یہ جو تم السیام کے نام پر روزے رکھ رہے ہو رب کیا ہے وہ کائنات سے باہر ایک الگ بیٹھا ہوا اوپر چڑھ کے وہی اقائدن ریاض جو اس کے آنے سے پہلے موجود تھے اس نے آکر کہا یہ سب کے سب حق ہے ہاں صرف مجھے رسول مان لو اب اگر وہ رسول تھا تو پھر دنیا کے ہر قادیانی ہر مرضائی کو گٹر کے کیڑے کو یہ چیلنج ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کس اینگل سے کس زاویے تھے سچا تھا اس کے باوجود بھی اگر وہ سچا تھا تو دنیا کے ہر قادیانی کو مرضائی کو گٹر کے کیڑے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رب العالمین نے اپنا رسول کی بیسکت کا قانون کب تبدیل کیا کب تبدیل کیا یہ واضح کرنا پڑے گا مرزا غلام کہا دیا نہیں لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا جو کچھ لوگ پہلے سے کر رہے تھے اس نے آکر کہا یہ سب کا سب ٹھیک ہے یہ نمازیں یہ روزیں یہ حاج یہ زکاة یہ سب کے سب کا سب ٹھیک ہے رب کے بارے میں جو کنسپٹ جو تصور پایا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہاں بس مجھے مسیح مان لو مجھے رسول مان لو مجھے وہ مان لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کونسی نہیں بات کی اس نے آکر کونسا دین لے کر آیا جو پہلے سے موجود تھا تو اس کے آنے کا فائدہ کیا اگر اس نے اسی کو آکر حق کہنا تھا اسی کے اوپر چلنا تھا لوگوں کو اسی کے اوپر چلانا تھا جو پہلے سے موجود ہے جس پر لوگ پہلے سے چل رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں تھی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مسیح کا مطلب کیا ہے مسیح ماؤد رسول رسول کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا مسیح ماؤد کا مطلب تو یہ ہے کہ جب جب انسان کو مسائل کا پرشانیوں کا تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اور اسے نظر آتا ہے اسے لگتا ہے کہ میری ان پرشانیوں مسیح مصیبتوں تکلیفوں کا مدعویٰ کرنے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے رب کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے تو وہ رب کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو رب آگے سے کہتا ہے کہ اگر تیری مسیح مصیبتوں کو پرشانیوں کو تکلیفوں کو میرے علاوہ واقعی طرح میرے علاوہ کو دور نہیں کر سکتا تو میں آ جاؤں گا لیکن اگر ایسا ہو تو اگر تم خود ان مسائب کو ان تکلیفوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو میری آنے کی ضرورت ہے نہیں تو جب جب لوگ رب کی طرف اپنا روح کرتے ہیں تو رب کہتا ہے بھئی میں آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا لیکن کب میں تب آؤں گا جب واقعہ طرح میرانہ ناغذیر ہو جائے گا جب میرے علاوہ تمہارے مسائل تمہاری پرشانیاں کوئی دور نہیں کر سکے گا اور وہ کب ہوگا جب اس قدر پرشانیاں مسئیبتیں تکلیفیں یعنی اس قدر گمراہی آ جائیں گی کہ واقعہ طرح میرے علاوہ کوئی ان گمراہیوں کو دور نہ کر سکے ان پرشانیاں تکلیفیں کو دور نہ کر سکے ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے تم اپنا زور دگا لو اپنی کوشش کر لو کرتے رہو یوں رب وعدہ کرتا ہے کب تک جب تک زلال مبینن نہیں آجاتے جب تک زلال مبینن نہیں آتی تب تک رب وعدہ کرتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا آ کے کیا کروں گا مسحہ مسیح مسیح کا مطلب کیا ہے میں خود آ کر ہر شئے میں خرابیاں دور کر کے اس میں پرفیکشن لے آؤں گا یوں رب وعدہ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے مسیح معود رب وعدہ کرتا ہے کہ میں آؤں گا میں آ کر سب کچھ ٹھیک کروں گا سب کچھ پرفیکٹ کروں گا ہارشہ میں ہاں لے کروں گا کب جب زلال مبینین آ جائیں گی جب سو فیسد گمراہیاں آ جائیں گی جب میری لعبہ کوئی بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے اور رب آئے اپنے وعدے کے مطابق اور کچھ بھی ٹھیک نہ ہو یا سب کسپ ٹھیک نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے مسیح نے تو تب آنا تھا جب اس کے آنے سے پہلے سو فیسد گمراہیاں ہارشہ میں خرابی ہونا شرط تھی سو فیسد گمراہیاں ہونا لازم تھی شرط تھی یہ کیسا مسیح ہے جو آ کر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کار رہے ہیں یہ سب کسپ ٹھیک ہے اور جب سب کسپ ٹھیک ہے تو تیرے آنے کی ضرورت کیا تھی تو کیوں آیا یعنی اس سے تو یہ بات بلکہ کھول کر واضح ہو جاتی کہ اس گدے کے بچے کو مرزا قادیانی الخضیر کو تو یہی نہیں پتا تھا مسیح مہود کا معنی کیا ہے اگر یہی علم ہوتا تو یہ بے غیرت یہ دعویٰ نہ کرتا یہ بات نہ کرتا اس کو تو اتنے علم نہیں تھا اب آپ خود بور کریں خود بتائیں یہ سچا تھا اس میں عقل تھی اس سے بڑا قذاب مکار کوئی اور ہو سکتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا مسیح مہود مسیح مہود مسیح مہود کا پہلے مانی تو جان لو سچا کب آتا ہے جب زلال مبین سو فیصد گمرائیاں ہوں یہ وہ وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا کیوں کیوں کہ اس کے آنے سے پہلے جب وہ آتا ہے لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کساری گمرائیاں ہوتی ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا حق کیا ہے ہر فرقہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے اور باقیوں کو گمرائی کہہ رہا ہوتا ہے باطل کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت ہی ہوتی ہے کہ سارے کسار گمرائی ہوتے ہیں اب جب رسول آتا ہے سچا آتا ہے تو وہ جو بات کرتا ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ تمام کتام فرقے گروہ اس کے خلافی کٹھے ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کسی بھی کسی کی بھی خواہشات کے ساتھ نہیں مطابقت رکھتا کسی کی بھی دین کے ساتھ کسی کے بھی اقادت مجید کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا سب کے لیے وہ ایک نئی بات ہوتی ہے اس کے بات تو اب ذرا بتاؤ مرزا غلام کا دیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یا نہیں آیا جو لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آئے وہ رب کا بیجہ ہوا ہو سکتا ہے وہ مسیح ماؤد ہو سکتا ہے جو اس چیز کا دعوے دار ہو یعنی میں مسیح ماؤد ہوں کیا ہوں میں وہ ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا کہ میں آ کر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ہر طرح کی خرابیاں پریشانیاں ختم کر دوں گا دنیا میں بالکل امن قائم کر دوں گا دنیا میں تمام طرح کی خرابیاں ختم کر دوں گا ہاں لے آنگا وہ آئے اور سب کا سب نہ صرف ویسا بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے وہ مسیح ماؤد ثابت ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اگر اس کو کوئی مسیح ماؤد کہے تو پھر اس کو مسیح ماؤد کہنے والے جو ہیں ان کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے پر نہیں ہیں ان گدے کے بچوں میں ان گھٹر کے کیڑے ہوئے ہیں عقل نامی شائع ہے انہیں وہ اس سے بھی بڑے گمراہ ہیں جن کو اتنی سی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں لہٰذا دینِ قادیان کو دنیا کے ہر مرضائی کو دینِ قادیان جو کہ ایک گٹر ہے دنیا کا غلیظ دین گٹر ہے اس گٹر کے ہر کیڑے کو ہمارا یہ چیلنج ہے کھلم کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں مرزِ غلام قادیانی کو سچا ثابت کرے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی اگر دنیا کا کوئی قادیانی مرضائی گٹر کا کیڑا اپنے آپ کو احمدی کہلوانے والا یہ کہتا ہے کہ مرزِ غلام قادیانی وہی مسیحِ ماؤد تھا رسول تھا سچا تھا تو پھر وہ اپنے عمل سے اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے رب کا قانون جھوٹا ہے رب العالمین غلط ہے کیوں؟ کیوں کہ اب ایک طرف مرزِ غلام قادیانی ہے اور دوسری طرف قرآن ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں قرآن کہہ رہا ہے مرزِ غلام قادیانی میرا دشمن ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرزا سچا تھا تو وہ قرآن سے نہ صرف براد کا اعلان کر رہا ہے بلکہ قرآن کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر رہا ہے اب ایک طرف مرزِ غلام قادیانی ہے اور دوسری طرف قرآن کی روشنی میں رب ہے رب العالمین ہے اگر کوئی مرزِ غلام قادیانی کو سچا کہہ رہا ہے تو وہ رب العالمین کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو جو بھی رب کے مقابلے پر کھڑا ہو وہ رب کا مقابلہ کر سکے گا یا کر سکتا ہے بلکل نہیں رب اسے نشانِ عبرت بنائے گا ہاں آج تک تم لوگ چلتے آئے کیوں چلتے آئے اس کی وجہ یہ تھی کیوں کہ رب کے آنے کا جو وعدہ تھا وہ وقت نہیں آیا تھا زلالِ مُبینِن نہیں آئی تھی اس وجہ سے تم لوگ دندنا رہے تھے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں ہوئی کیوں کیوں کہ رب کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا نا تمہارے مقابلے پر تمہاری طرح کے گمراہ تھے مشرق تھے فرقہ پرست تھے رب کا دشمن تھے یہ وجہ تھی جس وجہ سے تم آج تک دندناتے رہے لیکن آج نہ صرف زلالِ مُبینِن آگئیں بلکہ حق آگیا رب آگیا یہ تمہارے سامنے تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے یہ تمہارے رب کی زبان ہے اب جب رب آگیا ہے تو رب نے تمہارے اوپر کیا یہ واضح نہیں کر دیا کہ ایک طرح میں ہوں اور دوسری طرح مرزا غلام قادیانی قذاب اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کس کشتی میں سوار ہونا ہے اگر تم کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو پھر تمہارا میرے ساتھ مقابلہ ہے تمہیں مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرنا پڑے گا مجھے جوٹا ثابت کرنا پڑے گا رب کو جوٹا ثابت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ تمہارے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی کہ سچا کب آتا ہے ہم نے قانون کیا بنایا زلال مبینن ہونا شرط ہے سو فیصل گمرائیاں ہونا شرط ہے جو یعنی سچا جب آتا ہے اس کے آنے سے پرے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر حق کے نام پر حق کی ایک رائی بھی نہیں ہوتی تمام کے تمام اقاعدہ نظریات وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کا سب گمرائیاں ہوتی ہیں ان لوگ کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں حق کا ان میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا ایک رائی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو اب وہ وقت آ گیا رب آ گیا سچا لوگ کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرزا غلام کہا دیا نہیں جب آیا اس وقت تو سو فیصل گمرائیاں تھی نہیں زلال مبین لیکن کیا تم نہیں چانتے کہ مرزا غلام کہا دیا نہیں کہ جتنے فرقے تھے صرف اتنے ہی فرقے آج نہیں ہیں بلکہ اس کے آنے کے بعد بہت سارے فرقے وجود میں آئیں یعنی بہت ساری گمراہیاں جو ہے وجود میں آئیں اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی تب آیا جب ظلال مبینن تھی نہیں پھر وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا یوں ایک طرف قرآن ہے ایک طرف رب العالمین ہے دوسرے مرزا غلام قادیانی قذاب ہمارا مجرم ہمارا دشمن سب سے بڑا دشمن اب اگر تم مرزا غلام قادیانی کا گھٹر کے کیڑے کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہارے خلاف ہمارا کھلم کھلا اعلان جنگ ہے یہ کوئی مرزا نہیں ہے تم سے کلام کر رہا قذاب نہیں ہے یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے تمہارے اوپر قرآن سے بالکل کھول کر واضح کر دیا اور تمہیں یہ اکل بھی دی ہے سمجھنے کی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے پاس اتنی اکل نہیں ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تمہارے اوپر نہ صرف واضح کر دیا گیا بلکہ اکل دی گئی کہ حقیقت کیا ہے حق کیا اور باطل کیا ہے اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس گھٹر کا انتخاب کرتے ہو قادیانی کو الخنزیر گھٹر کے کیڑے کو سچا کہتے ہو اسے مسیح مود مانتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں تم قرآن کو رب العالمین کو جھوٹا کہہ رہے ہو تم ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو تو جو ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے جو ہمیں کذاب کہے اس کے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرے وہ ہمیں جھوٹا ثابت کرے وہ مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرے اگر نہیں کر سکتا تو ہم اسے نشانِ عبرت بنائیں گے یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے آج تک تم دندناتے رہے کیوں دندناتے رہے اس کی وجہ صرف ورز روی یہ تھی کیوں کہ ہمارے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا جو ہمارا وعدہ تھا اس وعدے کا وقت نہیں آیا تھا ٹھیک ہے نا جب ہمارے آنے کا وقت نہیں آیا تھا تو زار سبا آتا پھر تمہارا مقابلہ کن سے ہوگا ہمارے آنے سے پہلے انہیں گمراہوں سے جو تمہارے جیسے ہیں تو تمہارے اوپر کوئی مسلط کیسے ہو پائے گا وہی ہو پائے گا جو تم سے زیادہ چلاک ہے تمہارا آپس میں چلتی رہے گی کب تک جب تک ہم نہیں آجاتے ہیں جب تک ہم نہیں آئے تھے تب تک تمہیں موقع ملا تم دن دناتے رہے لیکن آج جب ہم آ گئے ہیں جب حق آ گیا ہے تو حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کیونکہ حق لا شریک ہے ٹھیک ہے نا سورج آ جائے اور اندیرہ اپنی جاہ پر قائم رہے وہ سورج ہی صحبت نہیں ہوتا لہٰذا اب ہم خود آ گئے ہیں اب تمہارا رب جو تمہارے اباؤ اداد کا رب تھا وہ خود آ گیا ہے اب تمہارا مقابلہ رب سے ہے رب العالمین سے ہے تو جو رب کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں وہ رب کا مقابلہ کر سکتے ہیں رب کو عجز کر سکتے ہیں کیا تم پہلے ہو رب کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے کیا دنیا میں یہ پہلی بار یہ وقت آیا ہے کیا دنیا میں انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے نہیں ذرا ماضی میں جانکو کیا رسول پہلی بار آیا رب دو ٹانگوالے کی سرنے بشر کی سرنے پہلی بار دنیا میں آیا یا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ذرا گھر کرو کیا اس سے پہلے رسول نہیں آئے نو نہیں آیا تھا ہود نہیں آیا تھا سالے نہیں آیا تھا شویب نہیں آیا تھا ابراہیم نہیں آیا تھا لوت نہیں آیا تھا موسیٰ نہیں آیا تھا آئے تھے نا تو اس وقت جب ہم نو کی صورت میں آئے جیسے آج ہم حق کھل کھل کھا واضح کر رہے ہیں ایسا ہی ہم نے حق کھل کھل کھا واضح کیا تھا تو جو ہمارے مقابلے پر آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا جب ہم حود کی صورت میں آئے اس وقت جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوا تھا جب ہم صالح کی صورت میں آئے اور جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا جب ہم شویب کی صورت میں آئے تو اس وقت جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا ایسے ہی جب ہم ابراہیم کی صورت میں آئے جیسے آج ہم بت توڑ رہے ہیں تمہارے ایسے ہی ابراہیم کی صورت میں ہم نے بت توڑے تھے تمہارے خداوں کے اوپر کو ہرارے چڑھائے تھے تمہارے خداوں کو پاش پاش کیا تھا تمہارے بتوں کو پاش پاش کیا تھا تو جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا کیا وہ کامیاب ہو پائے تھے ذرا گور کرے جب ہم موسیٰ کی صورت میں آئے تھے جب ہم موسیٰ کی صورت میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے مدد مقابل کون تھا آل فیرون تھے کیا تم فیرون سے اور آل فیرون سے طاقت میں قوت میں کسی بھی لحاظ سے بڑھ کر ہو فیرون تو وہ تھا جس کا دعویٰ یہ تھا اپنے عمل سے آنا ربکم الالا کیا دنیا والو اے وہ لوگوں جن پر میں حکومت کر رہا ہوں میں تمہارے اوپر سب سے اوپر والا رب ہوں اتنا وہ طاقتور تھا اتنا مضبوط اقتدار تھا اس کے پاس تو کیا وہ ہمارا مقابلہ کر پایا تھا جب وہ مقابلہ نہیں کر پایا جو تاریخ انسان میں ایک طاقتور ترین شخصیت تھا جس کے پاس مضبوط افواج تھیں انتہائی طاقتور اسلحہ تھا مضبوط اقتدار تھا وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پایا اس کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو اے گٹر کے کیڑو اے دینِ کادیان ترہا بتاؤ تم کس کھیت کی مولی ہو آج اگر تم ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو تو تم کس کھیت کی مولی ہو تمہارے پاس تو اقتدار بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو قوت بھی نہیں ہے ہاں اگر ہے تو تمہارے پاس چلاکیاں ہیں مکاریاں ہیں چھپ گھر وار کرتے ہو تو چھپ گھر وار جو ہے وہ انسانوں پر تو کر سکتے ہو ان پر کر سکتے ہو جن سے تم چھپے ہوئے ہو یا جن سے تمہارے تمہاری چلاکیاں چھپے ہوئے ہیں تمہارے آزائم پوشیدہ ہیں کیا تم ہم سے پوشیدہ ہو ہم سے چھپے ہوئے ہو تمہاری چلاکیاں تمہاری مکاریاں تم کیسے وار کرتے ہو کیا یہ ہم سے چھپا ہوا ہے تمہارے رب سے چھپا ہوا ہے اس سے چھپا ہوا ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آیا تم ہمارے مقابلے پر آ کر ہمارا مقابلہ کر سکو گے ہمیں آجز کر سکو گے ہمیں شکست دے سکے گو کیسے ممکنہ ہے لہٰذا میدان کھلا ہے ہم نے اگر تمہیں نشان عبر نہ بنایا تو تب کہنا اب تم اپنی الٹی گنتی شروع کر لو کیوں کیونکہ آج تک جو تم دندناتے رہے وہ صرف صرف اس وجہ سے تھا کہ تمہارے مدد مقابل تمہارے جیسے مجرمین تھے شیعتین تھے فرقہ پرست گمراہ تھے مشرق تھے تمہارے ہی جیسے آج تک تمہارا مقابلہ ان سے تھا نہ کہ تمہارے رب سے آج تمہارا رب آ گیا ہے اب اگر تم ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو تو یہ مقابلہ کس سے ہے رب العالمین سے ہے ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے تو ہمیں آجز کر پاؤ گے ہمیں شکست دے پاؤ گے ہمارا کچھ بگاڑ پاؤ گے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم تمہیں نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں آج ہم نے تمہارے اوپر یہ بات بلکل کھول کر واضح کر دی کہ مرزا غلام کا دیانی الخنزیر تھا دنیا کا غلیز ترین گندہ ترین شخص تھا اور جماعت احمدیہ کے نام سے جو اس نے گروہ قائم کیا جو ایک تنظیم بنائی وہ دنیا کا غلیز ترین گھٹر بنایا وہ اس گھٹر کا سب سے بڑا اور سب سے گندہ غلیز ترین کیڑا تھا اس نے گھٹر بنا کر آواز لگائی اے اس گھٹر کے کیڑو آؤ اس گھٹر میں آگی رو تو تم گھٹر کے کیڑے ہمارا مقابلہ کرو گے اسی قرآن سے ایک پہلو سے تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر دیا اب ایک طرف یہ قرآن ہے تمہارا رب ہے اور دوسری طرف مرزا غلام کادیانی گھٹر کا کیڑا ہے اب اگر تم اس کی طرف دیکھتے ہو اس کی طرف روح کرتے ہو تو پھر تمہیں وہی بچائے گا پھر تمہیں اسی کا رب اسی کا اللہ بچانے آئے گا دیکھتے ہیں اس کا اللہ اس کا رب کہاں سے آتا ہے کدھر سے آتا ہے وہ جو اس نے کائنات سے باہر بٹھایا ہوا ہے اب تمہارے اللہ وہ جو تمہارا کالو ہے یا لاش ہے کالا ہے اس کا اور ہمارا ہم کون یہ کائنات جسے تم کائنات کہتے ہو میں تمہارا رب مجھ سے مقابلہ ہے اب دیکھتے ہیں پھر تمہارا رب سچا ثابت ہوتا ہے وہ طاقتور ثابت ہوتا ہے جس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے جس کو تم رب کہہ رہے ہو یا پھر ہم یہ کائنات اب دیکھتے ہیں کون سچا ثابت ہوتا ہے اب تمہیں مرزِ غلام قادیانی کا خدا ہی بچائے گا اس کا کالا کالو یلاش ہی بچائے گا وہ جو آسمانوں پر بٹھایا ہوا ہے وہ ہی بچائے گا تمہیں دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو لہٰذا اب آج تمہارے پاس آخری موقع ہے یہ قرآن سے ایک پہلے سے تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرزِ غلام قادیانی قذاب تھا ہمارا تمہارے رب کا جو اصل رب ہے جو حقیقی رب ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آئے تمہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فرام کر رہا ہے جو تمہاری ضروریات ہے وہ فرام کر رہا ہے وہ کیا ہے یہ کائنات ٹھیک ہے نا تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ گٹر کا کیڑا تھا کذاب تھا اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا وہ ہی انجام جو اس سے پہلے جب جب ہم آئے تو کفر و کذب کرنے والوں کا مقابلے پر کھڑے ہونے والوں کا انجام ہوا تھا لہذا انتظار کر اوپر انجام کا ہم بھی دیکھتے ہیں تم سچے ثابت ہوتے ہو اور کیسے سچے ثابت ہوتے ہو دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں تم سچے ثابت ہوتے ہو